بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء پروگرام کے حوالے سے آج ہم سیدنا شیس علیہ السلام کا ذکر کریں گے سیدنا شیس علیہ السلام کا اسم گرامی قرآن پاک میں موجود نہیں ہے مگر احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر کیا لفظ شیس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی بیج اور عودے کا ہوتا ہے احادیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیس علیہ السلام پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جب قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حووہ علیہ السلام کو ان کے گریہ بکا اور سبر پر انہیں نعم البدل دینے کا وعدہ فرمایا اور وہ نعم البدل جب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ بیٹا تھا جس کا نام شیس رکھا گیا اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے نعم البدل بیٹے کا نام شیس اللہ کی حکم پر رکھا تھا اللہ جانتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس کی خبر دی کہ یہ بیٹا آپ کی نسل کے لیے بیج ثابت ہوگا اور یہ بیٹا آپ کی آنے والی نسل کے لیے ایک درخت اور ایک پودا ثابت ہوگا اور تاریخ میں یہ بات بڑے واضح موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ اولاد جو قابیل سے تھی وہ طفان نو میں منکر باغی اور نافرمان اور سرکش ہونے کی وجہ سے طفان نو میں غرق ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو نوے لوگ کشتی میں سوار تھے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور حضرت نو علیہ السلام بھی حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے تھے الغرض حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نسل کے اعتبار سے آدم ثانی ہیں وہ حضرت شیس علیہ السلام ہیں اور انسانی آبادی میں اضافہ کا جو باعث بنے طفان نو کے بعد وہ حضرت نو علیہ السلام ہیں ناظرین کرام حضرت شیس علیہ السلام کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر ایک سو تیس سال تھی اور یہ بات بھی کتب احادیث اور سیر میں موجود ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام ہو بہو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح تھے آپ کی شکل و شباحت آپ کا قدر کات آپ کے طرز تکلم آپ کا چلنا پھرنا سب آپ کے اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام پر تھا اسی کامل شباحت کی وجہ سے حضرت شیس علیہ السلام کو آدم سانی بھی کہا جاتا ہے اور کیونکہ آپ نعم البدل تھے نعم البدل وہی ہوتا ہے جو دنیا میں آئے اپنے ماباپ کے لیے سعادت اور نیک بختی کی خوشخبریاں لے کر آئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جس بیٹے سے بعد میں آنے والے انبیاء اور رسل پیدا کیے وہ حضرت شیس علیہ السلام تھے شیخ کامل موشہ بن عربی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فصوص الحکم میں حضرت شیس علیہ السلام کے حوالے سے ایک عنوان باندھا اور جب عنوان باندھا تو آپ نے اس میں یہ الفاظ اختیار فرمائے اس عنوان میں کہ اسرار نبویہ وہ یا احادیث اور صوفیہ کرام کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نبی بھی تھے رسول بھی تھے قرآن پاک کے علاوہ جو پہلی الہامی کتابیں ہیں ان کتابوں میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام نبی تھے اور انہی کتابوں کے حوالے سے جو صحیح باتیں تھیں وہ احادیث صحیح میں موجود ہیں اور ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحائف اتارے تھے ان صحائف میں سے پچاس صحیحے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام بنادل کیے تھے یہ سوال آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ قرآن پاک میں ان کا ذکر کیوں نہیں کیونکہ قرآن پاک نے پہلے اس حقیقت کو واضح فرما دیا کہ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے واقعے کا احاطہ کریں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم ملم نقصص علیک کہ ہم ان میں سے کچھ واقعات آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اور کچھ انبیاء کے واقعات ہم آپ کو نہیں قرآن پاک میں بتائیں گے مگر حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سے جب انمان بادان تو اس میں شی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اس کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ الہامی کتابوں میں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئیں ان میں حضرت شی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے جو اوصاف جو آپ کے کمالات جو آدات جن کا ذکر کیا گیا وہ وہی اوصاف اور صفات و کمالات تھے جن کو اہل تصوف خانقاہوں میں آنے والوں کو تربیت دے کے پیدا کرتے ہیں ان میں ایک تذکیہ ہے نفس کہ آپ نے اپنے آپ پر توجہ رکھنی ہے دوسروں پر نہیں وہ نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی ہدایت کا راستہ بدائے دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے دلوں میں اتارے ان کو سمجھائے ان کو بتائے کہ یہ کام ضروری ہے مگر جو شخصیت نبی ہوتی ہے رسول ہوتی ہے وہ نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے جس مقام پر فائز ہوتی ہے وہ مقام ولایت ہوتا ہے مقام ولایت یعنی اللہ کے ساتھ اس کا گہرہ رابطہ اللہ کے ساتھ اس کا گہرہ تعلق اللہ کے ساتھ اس کی گہری گفت شنید ہوتی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت تو چاریس سال عمر پورا ہونے پر کیا مگر اس سے پہلے آپ کو کوئی بطور نبی اور رسول مکہ میں نہیں جانتا تھا مگر آپ کے ان اوصاف سے وہ باخبر تھے اور وہ آپ کی صیرت میں آپ کے کردار میں نمائیاں تھے کہ جو کردار جو اخلاق جو کمالات جو فضائل جو مناقب اہل تصوف کے ہاں اجاگر کیے جاتے ہیں مطلب تذکیہ نفس کی میں بات کر رہا تھا تو تذکیہ نفس کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں سے پاک رکھنا اور اللہ کی طرف متوجہ رہنا اور یہ ہر نبی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق العامین کہتے تھے یہ سچ بولنے کی تربیت یہ بھی صوفیہ کی تربیتوں میں سے خاص تربیت ہے امانت دیانت داری صبر برداشت دوسروں کو کھلانا دوسروں کو پلانا دوسروں کے ساتھ آجزی سے پیش آنا دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آنا دوسروں کو تانے نہ دینا دوسروں کی غیبت نہ کرنا دوسروں پر تحمت نہ لگانا یہ ساری وہ صفات ہیں جن صفات کی اہمیت اولیاء کرام اور اہل تصوف کے نظیق بہت زیادہ ہے حاضرین محترم کیونکہ حضرت شیص علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور کافی عمر آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کے بعد گزاری اس لیے حضرت شیص علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے معاملے میں حضرت آدم علیہ السلام کے تابع رہے حضرت آدم علیہ السلام علیہ الاعلان واضح نبوت و رسالت کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے اور آپ ان کے معاملے رہے کیونکہ آدم علیہ السلام والد تھے اور بڑے پیغمبر تھے اس لیے آپ ان کے ساتھ رہے تو صحیح بطور نبی کے مگر زیادہ تر معاملات نبوت و رسالت کے حضرت آدم علیہ السلام ادا فرماتے رہے اور اس عرصے میں حضرت شیص علیہ السلام پر خلوت گزینی گریہ زاری اللہ کی طرح متوجہ رہنا اللہ کے لیے راتوں کو اٹھنا راتوں کو جاگنا رب کو سجدے کرنا یہ جو آدات تھیں جسے آدات روحانیت کہتے ہیں آدات تصوف اس کا زیادہ غلب حضرت شیص علیہ السلام پر رہا گویا تھے آپ نبی اور مگر آپ کی ذات پر آپ کے کردار پر آپ کی صیرت پر ان صفات کا زیادہ غلب رہا کہ جن صفات کا تعلق انسان کی شخصیت کے اس پہلو کے ساتھ ہے جس کا نام تسکیہ ہے نفس حضرت شیص علیہ السلام حضرت آدم میں ان کی خلافت میں ان کی معیت میں آپ رہتے تھے جو آپ فرماتے آپ اس کو پورا کرتے مگر آدم علیہ السلام کے بعد پھر ساری معاملات حضرت شیص علیہ السلام نے ادا فرمائے اور پھر حضرت شیص علیہ السلام کی نسل سے ہی حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے ناظرین اکرام حضرت شیص علیہ السلام کے بعد تاریخی اعتبار سے جس نبی اور رسول کا ذکر ہمیں ملتا ہے وہ حضرت عدریس علیہ السلام ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر احادیث مبارکہ میں موجود ہے حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر قرآن سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِیسِ اِنَّهُ كَانَ السِّدِّيقَ النَّبِيَّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا نبی اور رسول تو تھے ہی حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم مگر نبوت کے اعلان سے پہلے صدی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نبی کو قرآن نے کہا ہے لفظ صدیق سے تعبیر کیا ہے تو وہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس مقام پر ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام بلند کی طرف بلند فرما دیا اٹھا لیا اب وہ مقام بلند کیا تھا تفاصیر میں اس کا ذکر موجود ہے کہ مقام بلند یعنی مقام علیہ سے مراد جنت ہے یہ مقام علیہ سے مراد چوتھا آسمان ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے میراج کے واقعے میں بھی کیا ہے حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصہ میں امامت فرمائی تھی تو ان انبیاء میں موجود تھے اور جن انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ملاقاتیں کی ان ملاقات میں بھی حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور یہاں پر حدیث مبارکہ میں بڑا خوبصورت ایک واقعہ موجود ہے کہ حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم جب موت کی بات سنتے تھے تو بہت گریہ کرتے تھے کیونکہ موت کے حوالے سے الہامی کتابوں میں اور صحائف میں یہ بات موجود ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی جھٹکی اور سکرات اس کا ذکر ہے اور موت کیا ہوتی ہے کہ انسان کے بدن سے اس کی روح پرواز کرتی ہے اور اس کی روح جب پرواز کرتی ہے تو انسان کے انگ انگ سے روح جب نکلتی ہے تو اس کیفیت کا ذکر بعد کے انبیاء کرام نے بھی اپنے کتابوں میں اپنے واقعات میں کیا مثلاً حضرت عدیٰ علیہ وسلم صحیح کس نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ موت کے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ موت کے وقت ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح کسی زندہ جانور کی کھال اتار دی جائے تو ادریس علیہ وسلم گریہ فرماتے تھے اور روتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گریہ اور رونے کو دیکھ کر حضرت عدیس کو کہا کہ چلو ہم تمہیں آسمان بالا کی کائنات بالا کی اور آسمانوں کی سیر کراتے ہیں تو فرشتی نے ادریس علیہ وسلم کو لیا زمین سے اور آسمانوں کی سیر کرائی جب آسمانوں کی آپ سیر کر رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اللہ سے کہوں کہ اللہ آسمانوں پر تمہیں آیا ہوں مجھے جنت اور جوزہ کی ہی نظارہ کرا دے جنت کی سیر کرا دے عدریس علیہ السلام کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور ان کو جہنم کی نظارہ کرایا گیا اور پھر جنت کی سیر کے لیے لے جایا گیا جب جنت کی سیر کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے کہا کہ عدریس سے کہہ دو کہ جب جنت کی سیر کر لے تو پھر واپس آ کر آسمانوں سے اترتا ہوا زمین پر چلا جائیں عدریس علیہ السلام نے وعدہ فرما لیا یہ بڑی محبت بھر یہ گفتگو ہے اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک بڑی اسرار و رموز کی بات ہے عدریس علیہ السلام جب جنت میں گئے تو کافی دیر ہو گئی آپ جنت سے باہر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ملائک کا فرشتے سے کہا کہ عدریس کو کہو کہ جنت کی سیر کر لی اب واپس چلیں اس لیے کہ آپ کا وعدہ تھا کہ میں جنت کی سیر کر کے واپس چلا جاؤں گا تو جب عدریس علیہ السلام سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا آپ نے عرض کی کہ میری طرف سے اللہ سے عرض کرو کہ اللہ تیرا وعدہ یہ ہے کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اس سے پھر نکالا نہیں جائے گا تیرا وعدہ ہے رہی جہاں تک میرا وعدہ میں تو تیرا بندہ ہوں تُو اپنے وعدے کو اللہ تعالیٰ پورا فرما اور تُو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے تُو وعدوں کو پورا کرنے والا ہے یہ ایک بڑی محبت اور عشق سے بھری یہ گفتگو تھی تو فرشتے نے اللہ سے کہا کہ تیرا نبی کہتا ہے کہ اللہ میرا بھی ایک وعدہ ہے لیکن تیرا بھی ایک وعدہ ہے تو تُو اپنے وعدے کو کریمانہ انداز میں پورا فرما میں اپنے وعدے سے ہٹ نہیں رہا لیکن تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تُو رحمت فرما کرم فرما انعید فرما اپنا وعدہ پورا فرما تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو یہی تھا کہ جو جنت میں داخل ہو جائے گا اس سے نہیں نکالا جائے گا اس وعدے کو پورا کرنے کا مطلب تو یہ تھا کہ حضرت عطریر السلام جنت سے باہر نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کو پورا فرما دیا اور یہ واحد وہ پیغمبر ہیں کہ جو اب تک حیات ہیں بعد علماء نے اس کے مقابل میں ایک اور قول بھی لکھا ہے کہ آپ کو پہلے موت دی گئی پھر وہیں پر پھر آپ کو حیات دی گئی پھر آپ کو جنت میں داخل کیا گیا دونوں اقوال موجود ہیں دونوں میں ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کی شان اور عظمت اور قدر اور منزلت اللہ کے نبی کیا ہوتی ہے اگر جنت میں موجود ہیں اور موت کا ذیکہ نہیں چکھا یہ بھی عظمت ہے اور اگر جنت میں جانے سے پہلے انہیں موت کا ذیکہ چکھایا گیا اور پھر زندگی دے کے جنت میں بھیج دیا گیا جنت میں بھیج دیا گیا تو یہ بھی ان کی عظمت ہے کہ ہر انسان پہلے مرتا ہے پھر زندہ ہوتا ہے پھر قیامت کے مرائل سے گزر کے جنت میں جاتا ہے مگر حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کی شان دیکھئے کہ ان کو زندگی میں آسمانوں کی سیر کرائے گئی پھر جنت میں داخلہ دیا گیا وہ واحد اللہ کے جنتیوں میں سے ایک جنتی ہیں جو اس وقت بھی جنت میں مقیم ہیں یہ واقعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عدری صلی اللہ علیہ السلام کے حوالے سے کیا قرآن پاک میں جو وہ الفاظ یہاں پر ہیں کہ وَرَفَعْنَاهُ مَقَانًا عَلِيَّا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند کر دیا یعنی رفع اٹھا لیا یہی لفظ حضرت عیسی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وَاَئِنِي رَافِعُقَ إِلَيَّا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی طرف بلند کر دیا یہاں لفظ یہ ہے کہ ہم نے عدریس کو بلند کیا مقامِ علی کی طرف بلند مقام کی طرف ہم نے اسے بلند کر دیا اور مقانِ علی سے کیا مراد ہے مقانِ علیہ سے مراد جنت ہے وہاں اللہ کی طرف نسبت ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند فرما لیا یہاں نسبت ہے مقانِ علیہ کی طرف کہ ہم نے مقانِ علی میں انہیں بلند کر دیا ناظرین کرام حضرت شیس علیہ السلام و حضرت عدریس علیہ السلام کا زیادہ ذکر قرآن و سنت میں نہیں ملتا مگر ان دونوں نبیوں میں ایک چیز قدر مشترک ہے وہ یہ کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ یہ نبی تھے اور صاحب صحیفہ تھے اور یہ نبی تھے اور ان کے اندر وہ صفات جن صفات کا تعلق انسان کی صفات باطنیہ سے ہوتا ہے ان کے حوالے سے ان دونوں نبیوں کے زندگی میں بہت ساری رہنمائی ملتی ہے کسی بھی نبی کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس میں جلوت کے معاملات بھی ہیں اور خلوت کے معاملات بھی ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو جب اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمانی تھی تو چالیس دن فرمائے گئے کہ تم روزے رکھو اور چالیس راتیں جاگو اللہ کی عبادت کرو تو خلوت میں وادی سینہ میں گئے وادی سینہ سے پھر چڑھتے ہوئے کوہتور پر اور کوہتور کی بھی پھر چوٹی بھر آپ جا کے بیٹھیں وہاں آپ نے چالیس دن پورے کیے پھر اللہ سے گفتگو بھی ہوئی اللہ سے ملاقات بھی ہوئی پھر اللہ نے کتاب بھی دی یہ خلوت ہے نا کہ مخلوق نہیں ہے اس میں صرف مندہ اور خالق ہے اس کا اکیلے ہیں تنہا ہیں اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں کیونکہ پھر جلوت بھی ہے خلوت کے واقعات انبیاء کرام کی زندگی میں موجود ہیں مگر کچھ انبیاء وہ ہیں جن کی زندگی میں خلوت کے واقعات کو اللہ تعالی نے کم رکھا اور ان سے جو جلوت کی ذمہ داریاں تھیں وہ زیادہ لیں مثلا موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھ لیجئے جن کا ذکر قرآن میں ہے کہ آپ واپس گئے مدین سے اور پھر مصر میں جا کر آپ نے فیرون سے پھر گفتگو کی پھر بنی اسرائیل کو مہاں سے لیا پھر بنی اسرائیل کو لاکر آپ نے دریا کے سمندر کے کنارے وہاں آباد کیا پھر پیچھے سے فیرون کے لشکر آیا پھر فیرون کے تباہ ہونے کا ذکر پھر قوم کو کہا کہ چلو بیت المقدس کے طرف چلو وہ نہ گئے پھر چالیس سال وادی تیم ہیں بھٹکتے پھرے پھر لیجئے موسیٰ علیہ السلام افریقہ کی طرف چلے گیا ہے پھر افریقہ میں کچھ سال گزار کے پھر واپس ہے یہ آپ کے سارے زندگی یہ خلوت میں ہے جلوت میں ہے خلوت میں تھوڑے سے واقعات ہیں نبی بیت سلام کی زندگی مبارک کو دیکھیں کہ آپ نے چالیس سال اعلان نبوت نہیں فرپایا لیکن آپ کے جو اوصاف تھے کمالات تھے اس سے لوگ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ شخصیت کوئی منفرد شخصیت ہے یہ عام انسان نہیں لگتا یہ عام بندہ نہیں لگتا اس لیے کہ ان کے جو حضور کے جو کمالات تھے اوصاف تھے عادات تھے اخلاق تھا پیار تھا سچائی تھی دیانت تھی امانت تھی اس کو دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم سے ممتاز ہے اور ہم سے منفرد ہے مگر اس کے بعد جب اعلان نبوت فرمائے تو پھر تیئیس سال پورے کے پورے آپ کے جلوت میں گزرے یہاں تک کہ رات کو صرف سونے کے چند گھنٹیں آپ اپنے صحابہ سے و مخلوق خدا سے الگ ہوتے تھے باقی سارا ٹائم آپ کا مخلوق خدا میں گزرتا تھا سلیمان علیہ السلام کی ساری زندگی جلوت میں گزرے دعود علیہ السلام کی ساری زندگی جلوت میں گزرے تو حضرت شیع صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی میں جلوت کے واقعات بہت کم ہیں خلوت کے واقعات بہت زیادہ ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہے کہ آپ غار حیرہ میں جا کے آپ قیام فرماتے تھے اور ام المومنین سیدہ قطیت القبرا سلام اللہ علیہ فرماتی تھی کہ حضور فرماتے تھے کہ میں اللہ کو یاد کرنے کے لئے جا رہا ہوں تو مجھے کچھ کھانے کی کچھ چیزیں پینے کی چیزیں مجھے تیار کر دو حضور تیار کروا کے لے جاتے مثلا اگر تین دن کا آپ کا راشن ہوتا تھا تو آپ سات دن کے بعد بھی آتے تو وہ راشن کچھ نہ کچھ اس میں سے بچا ہوا ہوتا تھا آپ خلوت میں اللہ سے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور گریہ داری اور رب پر فوکس کرتے تھے مراقبہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کیا کرتے تھے حضرت عدریس علیہ السلام حضرت شیس علیہ السلام ان دونوں کی زندگی جو جلوت کے پہلو ہیں وہ بہت کم ہیں وہ انہوں نے بھی اللہ کے طرف دعوت دی لوگوں کو بولایا لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کو تبلیغ کی لوگوں کو واج کیا لوگوں کو نصیحتیں کی مگر ان کے زندگی کا بیشتر حصہ خلوتوں میں چھپا ہوا تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی نوراللہ مرکدہو کے حوالے سے کہ آپ ہر مہینے کی گیارہ رات کو آبواز کی محفل کیا کرتے تھے اجتماع ہوتا تھا اور اس اجتماع میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہوتے تھے نہ اس وقت اتنی بڑی آبادییں تھی کہ کروڑوں میں سے لاکھوں کٹھے ہو جائیں نہ اس وقت نہ شروع اشاعت کا اتنا منظم انتظام تھا کہ کروڑوں لوگوں تک آواز پہنچ گئی تو لاکھوں لوگ کٹھے ہو گئے وہ کیسے کٹھے ہو جاتے تھے وہ اس طرح کٹھے ہوتے تھے کہ اس وقت اللہ کا جو نظام مواصلات تھا وہ فرشتوں کا اعلان وہ مخلوق خدا کو متوجہ کرتا تھا کہ آؤ یہ رب کے بندے ہیں یہاں آ کر تم بیٹھو رب کو یاد کرو اور ان سے سیکھو کہ رب کے ساتھ تعلق کیسے جوڑا جاتا ہے رب سے پکار کیسے کی جاتی ہے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر رویا کیسے جاتا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کیسے حاصل کی جاتی ہے اوسافِ حمیدہ اپنے اندر کیسے پیدا کی جاتے ہیں ہمارے پاکستان میں حضر پیر سواگ رحمت اللہ علیہ بڑا ان کا نام ہے ان کے پاس جو بھی مرید آتا بیعت ہونے کے لیے کہ حضر میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ میری ایک شرط ہے اور وہ شرط یہ کہ چالیس دن تم میری مستد کے باہر جب نمازی نماز کے لیے اندر جائیں تو ان کے باہر کھڑے ہوگے جوتییں سیدھی کرنا اگر یہ شرط پوری کرو گے تو میں تمہیں بیعت کروں گا مشاہد کے روپ میں لوگ مشاہد کے روپ میں لوگوں کے دروازوں پر جا کے دعوت دیتے پھر رہے ہیں کہ میرے مرید ہو جاؤ اس وقت یہ نہیں تھا لوگ جاتے تھے فرشتوں کی پکار پر اور جا کے طالب ہوتے تھے اور مرید ہوتے تھے تو ایک دفعہ آپ کے پاس ایک جج جا گئے انہوں نے کہا جی میں نے آپ کی بڑی شورت سنی اور میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتا ہوں آپ نے اگر میری شورت سنی تو میری شورت بھی آپ کو پتا ہوگی انہوں نے کہا آپ کی شورت کی مجھے پتا ہے انہوں نے کہا پھر جاؤ پھر اس شورت کو پورا کرو گے تو پھر میں تمہیں بیعت کروں گا بڑے پریشان ہوئے کہ میرے تو کلم سے لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں لوگوں کی قید اور ازادی کے فیصلے ہوتے ہیں میں اب مسجد کے باہر کھڑا ہو کے لوگوں کی جوتیں سیدھی کروں گا ان میں کوئی غریب ہوگا کوئی فقیر ہوگا کوئی امیر ہوگا کوئی بادشاہ ہوگا کوئی غلام ہوگا کوئی مسکین ہوگا کوئی کالے رنگ کا کوئی گورے رنگ کا تو میں جوتیں سیدھی کروں گا لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ میں نے مرید ہونا ہے بیعت ہونا ہے چالیس دن وہ جوتیں سیدھی کرتا رہا دن بار خانکان کو صاف کرتا لکڑیں لاتا لنگر کھلاتا لوگوں کو جب چالیس دن آیا بڑا خوش تھا نہایا دھویا اور اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تا کہ اب زور کے نماز کے بعد حضرت سے جا کے بیعت ہوں گا پھر اجازت لوں گا گھر جانے کی ابھی وہ انہا دو کے بیٹھا تھا اپنے حجرے میں انتظار کر رہا تھا کہ حضرت پیر سوائے خود تشریف لے آئے وہ بڑا خوش ہوا کہ حضرت تشریف لے آئے بیعت ہو جاؤں تو آپ جب حجرے میں آیا تو آپ نے اس سے پوچھا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں اچانک کیوں آیا ہوں حضرت چالیس دن پورے ہو گئے اس لئے آپ تشریف لائیں مجھے بیعت فرمانے کے لئے آپ نے فرمایا نہیں چالیس دن پہلے جب تُو آیا تھا نا تو تُو بیعت ہونے کے لئے آیا تھا مگر تُو نے اپنے اندر کو اتنا دھویا ہے اتنا صاف کیا ہے غرور تکبر نخوت جھوٹ قبر ان ساری علائشوں سے تُو نے اپنے آپ کو پاک کر دیا ہے لہذا آج میں تُجھے بیعت کرنے کے لئے نہیں آیا میں تو تیرے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لئے آیا ہوں خلوت کی جو محنتیں ہیں اس سے انسان کا باطل چمکتا ہے انسان میں ریاکاری ختم ہوتی ہے انسان میں تکبر ختم ہوتا ہے بغض ختم ہوتا ہے اناد ختم ہوتا ہے انسان میں حسد ختم ہوتا ہے یہ ایسی بیمارییں ہیں کہ آپ کے پاس سب کچھ بھی ہے تو کچھ بھی نہیں ہے پر اگر آپ نے ان بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر لیا آپ کے پاس دنیا کے کوئی نعمت بھی نہیں ہے تو سمجھو کہ سب کچھ ہے اب ایک بند آگر اس کے پاس عزت بھی ہے گھر بھی ہے گاڑی بھی ہے روزگار بھی ہے لیکن وہ دوسروں کی اچھی حالت کو دیکھ کے بچارہ برداشت ہی نہیں کرتا حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے اس کے کس کام کا وہ تو اچھے گھر میں بیٹھ کے بھی لوگوں کے گھروں کو دیکھ کے حسد کرتا ہے تو اس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئیں تو ان نعمتوں سے اس نے کیا فیدہ اٹھایا کوئی فیدہ نہیں اٹھایا لہذا حضرت عدریس و حضرت شیص علیہ السلام کی جب حیات مبارکہ کا آپ متعلق کریں گے تو آپ کو ان کی حیات مبارکہ میں خلوت میں بیٹھ کے اپنے نفس کو سیدھا کرنے کی احکامات ہدایات ارشادات بہت زیادہ ملیں گے آئیے میں آج یہ بات آج اس پروگرام میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبوت و رسالت اور وحی اور اللہ کا کلام اور پیغام انسان کو پہلے دن سے یہ سمجھاتا ہے کہ تُو نے اپنے آپ کو صرف ظاہری مٹی کا پتلہ نہیں سمجھنا صرف اسی کو نہیں چمکانا صرف اسی کو نہیں دھونا تُو نے بلکہ تیرے اندر ایک باطن ہے اس باطن میں بھی ایک امانت ہے جس کو روحِ خدا کہتے ہیں تُو نے اس کو بھی خوش رکھنا ہے اور وہ خوش کیسی ہوگی کہ جب تیرے دل میں آجزی ہوگی جب تیرے دماغ میں انکساری ہوگی جب تُو دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کہ حسد نہیں کرے گا جب تُو دوسروں کو دیکھ کے ان کی اچھی حالت کو دیکھ کے تُو روئے گا نہیں خوش ہوگا جب تیرے گردن میں سریعہ نہیں ہوگا اجزی تو انکساری سے جھکی ہوگی جب تُو شکر کی کیفیت میں ہوگا جب تجھے لوگ ستائیں تو تُو صبر کرنے والا ہوگا جب ان خوبیوں سے تُو اپنے آپ کو نوازے گا سرفراز کرے گا پر ان خوبیوں سے اپنے آپ کو مزین کرے گا تو پھر تیرے اندر خوبصورت ہوگا جب تیرے اندر خوبصورت ہوگا تو اس اندر باطنی دنیا میں جو رب کے روح ہے وہ تُو اس سے خوش ہوگی جب وہ تُو اس سے خوش ہوگی تو تیرا اللہ تُو اس سے خوش ہوگا لہذا آج میں بارے دگر اس بات کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کا جو فلسفہ حیات ہے وہ تو بالکل مختلف ہیں علامہ اکبار رحمت اللہ جس کے طرح بشارہ کیا تھا کہ انسان تُو مٹی کا بدن نہ سمجھ اپنے آپ کو تُو مٹی کا بدن بھی ہے تیرے باطن میں اللہ کی روح بھی ہے تیرے عقل میں تیرے دل میں اللہ نے ایک فاہم اور ادراک کی صلاحیت بھی رکھی ہے تُو نے ان تینوں چیزوں کو اجھاگر کرنا ہے اور دیکھئے نبیوں کو کہ خلوت میں بیٹھنے کی تعلیم بھی دی ظاہر کو سوارنے کے لیے شریعت بھی دی اور علوم کے ذریعے سے اپنے عقل کو پروان چڑھانے کے لیے ایک علوم کا سرچشمہ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا لہٰذا ہمیں انبیاء کرام نے یہ بات بڑے واضح لفظوں میں سمجھائی ہے بتائی ہے کہ نبوت و رسالت ایک کامل اور مکمل تعلیم ہے اس کامل مکمل تعلیم کے تین گوشی ہیں کہ اپنے ظاہر کو سوارو اپنے باطن کو سوارو اور اپنے عقل کو علم کے ذریعے سے پروان چڑھاؤ جو ان تین چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے گا وہ سمجھ لے کہ وہی شخص نبوت و رسالت کے شہرہ پر چل رہا ہے وہی شخص نبوت و رسالت سے فیض پا رہا ہے اور وہی شخص نبوت و رسالت کا وارث ہے اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کرام کی جو تعلیمات ظاہریہ ہیں تعلیمات باطنیہ ہیں تعلیمات عقلیہ ہیں اللہ ان سب کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور ان کے ذریعے سے اپنے باطن کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ